اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شب قدر میں پڑھی جانے والی نماز مختلف روایات اور مختلف تعداد کے ساتھ منقول ہے آپ حضرات کے سامنے جو روایت میں بھی بیان کرنے جا رہا ہوں وہ روایت دورت الناصحین کی صفحہ نمبر 285 اور 286 میں منقول ہے حضرت ابن عباس ری اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر کو دورکات نماز پڑھتا ہے اس طریقے سے کہ ہر رکات میں سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام فیرنے کے بعد ستر مرتبہ استرفراللہ وعتوب علیہ پڑھے تو اپنی جگہ سے وہ شخص کھڑا نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور اس کے والدین کو بخش دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ جنت میں اس کے لیے باغ لگائیں اور اس کے لیے مکانات بنائیں اور نہرے جاری کریں وہ شخص دنیا سے نہیں جاتا جب تک کہ یہ سب کچھ کو دیکھ نہیں لیتا لہذا آج کی رات شب قدر کی رات ہے آپ سبی حضرات دو رکعات نماز اس طرح سے عدا کریں کہ ہر رکعات میں سورہ فاتحہ کے بعد سات مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ احب پڑھیں اور سلام فیرنے کے بعد ستر مرتبہ استغفراللہ وعدوبو علی پڑھیں اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو شب قدر کی راتوں سے شب قدر کی برکتوں سے مالا مال عطا فرمائیں شب قدر کی فضیلتوں سے مالا مال فرمائیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو میں نے دعا کیا اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائیں آمین بجاہ النبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ